اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب ہی ٹھیک ہوں گے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گی مشین کا پیر بدلے وغیر پائپنگ لگانا میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جب بھی کپڑوں پر پائپنگ لگاتے ہیں تو پہلے مشین کا پیر سچینج کرتے ہیں لیکن میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو اگر مشین کا پیر بدلنا مشکل لگتے ہیں بلکہ بدلنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں جب آپ اس طرح سے پائپنگ لگائیں گے بہت ہی آسان طریقہ ہے اور جتنی باریک چاہیں آپ اس طرح سے پائپنگ کر سکتے ہیں تو پائپنگ لگانے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس کپڑے پہ آپ نے پائپنگ کرنی ہے جس شر پہ تو اگر آپ کے اس طرح سے نشان لگے ہیں آپ اس طرح سے نشان لگا کے اس کے اوپر پائپنگ لگانا تاکہ آپ کو ایزی لگے لگا سکتے ہیں نہیں تو آپ کیا کریں کہ آپ یہ دیکھیں جس طرح یہ آپ کی فیٹنگ کے سلائی لگی ہوئی ہے تو آپ نے اس طرح سے اس سلائی کے برابر جتنا آپ نے کپڑا فولڈ کرنا ہے اس کو سیمپل اس طرح سے فولڈ کریں اور ایک دفعہ اس کے اوپر اس طرح سے اس کو پریس کر لیں تو یہ ایک لائن سے بان جائے گی تو پھر آپ اسی کے اوپر یہ جو ہے پائپنگ کرتے جائیں گے اسی طرح آپ دوسری سائٹ پہ بھی اسی طرح اس نشان کے اوپر اس طرح کپڑے کو فولڈ کریں اور اس کو بھی آپ پریس کر لیں تاکہ ایزی لی آپ اس کے اوپر جسٹ پائپنگ کرتے جائیں گے اس طرح آپ کو پائپنگ لگانا بہت آسان لگے گی دیکھیں جب آپ کپڑا کھولیں گے یہ دیکھیں تو اس طرح یہ نشان لگے ہوں گے ان نشانوں کے اوپر آپ پائپنگ لگاتے جائیں گے یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اس طرح آپ کی پائپنگ تھوڑی سی بھی آگے پیچھے نہیں ہوگی بلکل سیدھی لگے گی تو چلے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم مشین کا پیر بدلے وغیر کس طرح سے پائپنگ کرتے ہیں اب یہاں سے آپ نے بات کو تھوڑا سا سمجھنا ہے دیکھیں ہم مشین پہ پائپنگ لگانے لگے ہیں تو یہ میں نے چاک دونوں سائیڈوں پہ چاک ہے بنے ہوئے تو آپ نے اس سائیڈ والے چاک سے سٹارٹ کرنا ہے یعنی کپڑا اندر والی سائیڈ پہ کرنا ہے عموماً آپ کیسے لگاتے ہیں کہ یہ کپڑا باہر والی سائیڈ پہ کرتے ہیں اور دوسرے چاک سے سٹارٹ لیتے ہیں لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ کمیز ایسی الٹی ہی رہنے دینی ہے اور کمیز کو اندر والی سائیڈ پہ کرنا ہے اور باہر والی سائیڈ سے آپ نے پائپنگ لگانا سٹارٹ کرنی ہے تو یہاں پہ آپ نے رہ کے نہیں لگانی بلکہ آپ نے اس سائٹ کو ایسے اوپر کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس سائٹ کو میں نے اس طرح کھول دیا ہے اور کیا کرنا ہے کہ یہ چاک کو ہم نے تھوڑا سا ادھر اوپر کر لینا ہے نیچے والے چاک جو ہے یعنی کہ ہماری سیدھی سائٹ پہ آ رہا ہو یہ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ تھوڑی سے آپ نے اس تقنیق کو سمجھنا ہے کہ یہ دیکھیں یہ شرٹ کی سیدھی سائٹ ہے اور یہ اوپر الٹی سائٹ ہے ہم نے یہ پلو اوپر کر دی ہے جب ہم دوسری سائٹ سے گھوم کے آئیں گے تو اس پلو کی اوپر ہماری لگے گی تو کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے پائپنگ کو پکڑنا ہے اور یہاں سے ہم نے یہ چاک کے اوپر تھوڑی سی رکھنی ہے بلکل سلائی کے ساتھ اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بلکل اس طرح سلائی کے ساتھ رکھ کے یہاں پہ یہ دیکھیں ایک انچہ آپ اوپر کر لیں یا آدھا انچہ آپ اوپر کر لیں تو اس طرح آپ نے یہاں سے سٹارٹ لینا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا لاسٹ فیٹنگ والی جو چاک کے اوپر سلائی ہے اس کا ہے پارٹ تو آپ نے اس طرح یہ دیکھیں اس کے ساتھ سے اس نشان کے اوپر اس طرح لگاتے جانا ہے اور سمپل سلائی کرتے جانا ہے بلکل اس کے ساتھ ساتھ جو پائپنگ کے سلائی لگی ہوگی اس کے اوپر آپ نے سلائی لگاتے جانا ہے اور ایک اور بات کا دیان رکھنا ہے کہ پائپنگ کی جو سیدھی سائیڈ ہے وہ اوپر کرنی ہے اور یہ جو الٹی سائیڈ ہے وہ نیچے کرنی ہے اس طرح سے تاکہ جب آپ اس طرح اس کو سیدھا کریں تو یہ دیکھیں اس طرح ہماری یہ سیدھی سائیڈ اوپر رہے گی اور یہ پائپنگ اس طرح سے شرٹ کی سیدھی سائیڈ پر اس طرح پر آ جائے گی اب ہم اس کو لگاتے ہیں اب ہم نے کارنر کے اوپر آ کے اس طرح سے ٹرن کرنا ہے تاکہ آپ کا کارنر بھی اچھا بنے تو آپ نے کیا کرنا ہے سوئی کو کپڑے کے اندر ہی رہنے دینا ہے اور اس پاؤں کو اوپر اٹھا کے اس طرح سے گھما لینا ہے کپڑے کو اس طرح سے جب آپ نے شرٹ کو گھما لینا ہے تو ساتھ ہی آپ نے اس پائپنگ کو اس طرح سے گھما کے اس کی اوپر راکھ لینا ہے سوئی کو آپ نے باہر نہیں نکالنا سوئی کو اندر ہی رہنے دینا ہے اور اس طرح گھما کے جب آپ نے راکھ لینا ہے تو پھر اس کی اوپر آپ نے اسلائی لگانا سٹارٹ کر دینی ہے تو اس طرح آپ کا بہت پیارا کارنر بھی ساتھ ہی بان جائے گا یہ لیں جی میں نے پوری اسلائی لگا لی ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو اس طرح سے سیدھا کریں گے یہ دیکھیں کتنی بیاری ہماری لگ گئی ہے اور پھر اس کارنر کو ہم سیدھا کر لیں گے اس کو اس طرح آپ پکڑ کے تو اس طرح آپ تھوڑا سا اس کو اس طرح کھینسے تاکہ اندر کوئی چونٹ نہ رہے اور یہ دیکھیں اس طرح ہمارا کتنا پیارا یہ کارنر بھی ریڈی ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں فلی طور پہ ہماری پائپنگ کتنے اچھے سے لگ گئی ہے پھر آپ ایک دفعہ اس کے اوپر پریس کر لیں اور بیک سائٹ پہ آپ کیا کریں کہ جب آپ نے کارنر بنانا ہو تو اس کپڑے کو اس طرح سے آپ نے فلی طور پہ یہ کارنر کے بلکل ایسے اوپر آپ نے اس طرح کر لینا ہے اس کو فولڈ اور یہاں پہ جب آپ لاسٹ پہ سلائی لگائیں گے تو ادھر آپ ایک دفعہ ڈبل سلائی لگا کے آگے چلے جائیں گے ادھر لاسٹ والے کنارے کے اوپر آپ سلائی بھی لگا سکتے ہو اور آپ ترپائی بھی کر سکتے ہو اور اس طرح دیکھیں کتنی باریک اور ایک جیسی کہیں سے ہماری موٹی نہیں کہیں باریک نہیں اور پیر آپ کے سامنے دیکھیں میں کوئی پیار ہماری لاگ گئی ہے کہیں سے بھی حراب نہیں ہوئی تو آپ اس طرح ایسی طریقے سے پائپنگ لگا سکتے ہو بغیر پاؤں بدلے بغیر مشین کا پیر بدلے تو اس طرح آپ صرف آپ نے کپڑے کو کیا کرنا ہے باہر والی سائٹ کے بجائے اندر والی سائٹ پہ کر کے رکھ لینا ہے اور سیدھی سائٹ پہ اس طرح سے پائپنگ کرتے جانا ہے یہ دیکھیں بغیر پیر بدلے ہماری کتنی نیٹ پائپنگ لگی ہے آئی ہوپ آپ کو اس طرح پائپنگ لگانا اچھی لگی ہوگی اور بغیر پیر بدلے مشین کا آپ بھی اس طرح اچھی سی پائپنگ اپنے کپڑوں پہ تیار کر سکتے ہو تو اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کس طرح سے لگائی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بھی تو آپ مجھے کمنٹ کھٹ کے ضرور پوچھ سکتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا اللہ حافظ